ہلو اسلام علیکم آج ہم کرنے جا رہے ہیں ریکا ویکس جو کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسپینسیو اور بہت زیادہ اچھی ویکس ہے یہ آپ کی سکن کو بغیر ڈیمیج بغیر ریشیز اور کسی بھی طرح کے سائیڈ ایفیکٹ کے آپ کی گھنے سے گھنے موٹے سے موٹے اور بہت جو سکن کو خراب کردینے والے بال ہوتے ہیں جو مردانہ ٹائپ کے بال ہوتے ہیں ان کو بھی بہت اچھے سے ریموو کرتی ہے یہ دیکھیں یہ ہم آج سیفور سنسیٹیو سکن ویکس کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم نے جو فلیور ہے وہ اس کا ہے ایلو ویرا تو ابھی ہم نے اپلیکیشن سٹارٹ کر دیئے اس کی تھکنس دیکھ لیں آپ اتنی ہی ہونی چاہیے اور آپ نے اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا لگا کے اس کو چھوٹے چھوٹے پیچز کے ساتھ ریموو کرنا ہے کیونکہ بڑا پیچ جو ہے وہ آپ کو اتنا اچھا ورک نہیں دے گا جتنا کے چھوٹا یہ دیکھیں بلکل کلین کر دیتا ہے یہ بلکل اچھے سے بال نکال دیتا ہے کوئی بال نہیں چھوڑتا ان کے فیس کے اوپر already acne ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے ہی ان کے فیس کے اوپر pimples بنے ہوئے ہیں جس وجہ سے یہ ہمیں ویکس کرنے میں اور بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے لیکن ریکہ کا جو ویکس ہے یہ pimples کو بلکل ڈسٹرپ نہیں کرتا یہ ان کو irritate نہیں کرتا یہ easily اپنا کام جو بالوں تک کا ہے اس کو اچھے طریقے سے کرتا ہے اور مجھے میرا آج تک کا جو تجربہ ہے ریکہ کا ویکس سب سے بیسٹ ہے یہ دیکھیں آپ یہ آپ جہاں پہ بال ہیں اور جہاں پہ ہم نے نکال دیا ہے پیچ کتنا clean and بالکل neat ہو جاتی ہے وہاں سے skin یا dead skin بھی ساتھ ہٹا دیتی ہے لیکن آپ کو اس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس experience ضروری ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں knowledge نہیں ہے یا آپ کے پاس اس کی practice نہیں ہے تو یہ آپ کی skin کو بہت بری طرح سے damage کر سکتی ہے آپ کی skin نکال سکتی ہے جس سے آپ کو کافی زیادہ آپ کے face کے اوپر پیچیز آ سکتے ہیں سو آپ اس کو کبھی بھی ایسے استعمال نہیں کریں یہ ویکس کرنے کے بعد آپ after wax oil استعمال کریں گے اچھے طریقے سے پورے جہاں جہاں آپ کے بال آپ نے نکالے ہیں سارے face کے اوپر لگا دیں اس کو جو کوئی چھوٹا بال ہے جو بہت چھوٹا ہے جو کہ razor سے انہوں نے کیا ہوا ہے وہ بال کوئی رہ گیا ہے تو وہ ہم اس کو thread سے remove کرنے کے بعد ہم oil بھی remove کریں گے remove کرنے کے بعد پھر ہم لگا دیں گے mask ان کے face کے اوپر جس جس area میں آپ نے wax کی ہے اس کے اوپر آپ after oil لگائیں گے لگانے کے بعد آپ اس کو remove کریں گے پھر آپ mask لگائیں گے کیونکہ یہ آپ نے اس میں یہ غلطی نہیں کرنی ہے آپ نے پانی کے ساتھ اس کو صاف کرنے کی کوشش بالکل نہیں کرنی ہے یہ ہمیشہ oil سے صاف ہوتی ہے جو کہ اس کا اپنا oil ہوتا ہے اگر آپ کے پاس وہ available نہیں ہے تو آپ اس کو coconut oil کے ساتھ بھی remove کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ mask لگائیں mask لگانے کے بعد جب آپ کا mask dry ہو جائے یا 20 minute کے بعد آپ اس کو remove کر کے face کے اوپر soothing lotion apply کر دیں soothing lotion apply کرنے کے بعد بس آپ اس کو چھوڑ دیں اور client کو بول دیں کہ آپ نے ابھی face کو heat سے soap سے face wash سے یا کسی بھی طرح کی کریم اور make up سے آپ نے جو آپ اس گھنٹے تک احتیاط کرنی ہے کیونکہ اس طرح کی کسی بھی چیز آپ کی skin کو irritate کر سکتی ہے خاص کر مردانہ بال جس skin پہ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ hard ball ہوتا ہے تو نکلنے کے بعد obviously skin تھوڑی irritate ہوئی ہوتی ہے تو احتیاط ضروری ہوتا ہے تو آپ اپنے client کو سب چیزیں لازمی بتائیں تاکہ وہ اس چیز کی احتیاط کریں اور ہم چلو امید ہے آپ کو ہمارا کام اچھا لگا ہوگا آپ اس کے بارے میں کوئی بھی سوال کرنا چاہیں یہ اب آپ skin دیکھ سکتے ہیں ہم نے پوری صاف کر لی ہے mask صاف کر دی اب ہم اس کے اوپر soothing lotion اپلائے کر دیں گے اب ریکہ کے ریکہ ویکس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہو کچھ بھی پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ کو واید کے پوچھد ہے تاکی بتای Sens 접 مسئل کرنا سے آپ کو دین کو کے پوچھے دی Woods آپ کے پوچھےے آپ کو دین کارتنے آپ کو دیتوں